اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْهُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وباریق وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ عنیکہ وسلم وَلَقَدْ قَذَّبَا أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا وَآتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو ان سے مو فیرے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف فَأَخَدَتْهُمُ السَّيحَةُ مُسْبِحِينَ تو انہیں صبح ہوتے ہی چنگار نے آ لیا فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا اصحابِ حجر یعنی پتر بنانے والی قوم یہ بہت طاقتور تھے اور بہت بڑے کاریگر تھے انہوں نے بھی اللہ کے ایک رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھڑلایا انکار کیا بے عدبی کی اور چونکہ ایک رسول کو جھڑلانا یہ سارے نبیوں کو جھڑلانا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھڑلایا تو یہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے موجزہ طلب کیا انہوں نے موجزہ یہ طلب کیا تھا کہ چٹان سے آپ اوٹنی نکالیے وہ اوٹنی نکل کر کے بہار آئے اور ہمارے سامنے وہ بچہ دے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس فرمائش کو پورا کیا اور چٹان فٹی اور اس میں سے اوٹنی نکل کر کے آئی اور اس نے بچہ دیا اب جب فرمائش پوری ہو گئی تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے اور جھٹلانے کے اوپر آمادہ رہے چونکہ یہ لوگ پتروں کے بڑے کاریگر تھے اور یہ اپنی کاریگری پر بڑا نانس کیا کرتے تھے بڑے بڑے مکان پہاڑوں کے اندر کھوٹ کر کے یہ لوگ بنا لیا کرتے تھے اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو موجزہ عطا فرمایا تو چٹان سے ایک اوٹنی بھاگتی دوڑتی ہوئی بہار آئی اب اس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں تھی ایک نشانی تو یہ تھی کہ پتر سے اتنا بڑا جانور نکل جانا یہ ابھی تک رونما نہیں ہوا تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ موجزہ ان کو دکھا دیا اور دوسرا یہ کہ اوٹنی نے نکلتے ہی بہت بڑا بچھا جنا یہ بھی ایک موجزہ تھا اور اس کے بعد میں ایک موجزہ یہ تھا کہ پہاڑ سے نکلنا یہ بھی جو ہے بڑی چٹان فٹ کر کے یہ ایک الگ موجزہ ہے تو وہ اوٹنی جب نکلی چلائی اور اس کے بعد میں چٹان جہاں سے وہ نکلی تھی دوبارہ پھر بند ہو گئی یہ بھی ایک موجزہ تھا اور پھر وہ اوٹنی بستی کا سارا پانی پی جاتی تھی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن باری رکھی گئی تھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی یہ بھی جو ہے وہ ایک عجیب چیز تھی اور پھر ہر دن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ بستی کے ہزاروں انسان اس دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے اب حضرت صالح علیہ السلام نے اتنا بڑا موجزہ ان کی فرمائش پر جب انہیں دکھا دیا تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا لیکن وہ ایمان نہ لائے ان تمام آیتوں کے باوجود ہو جائے وہ انکار کرتے رہے اور اپنے کاریگری پر ناز کرتے رہے اصل میں انہوں نے یہ سوچا کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو کھوٹ کر کے ہم مکان بنا کر کے رکھیں گے اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب سے جو ہے وہ ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ قوم نوح کی طرح اگر سیلاب آئے گا تو پہاڑوں کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا قوم آدھ کی طرح اگر زلزلہ آئے گا تو چٹانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر بارش برسے گی عذاب کی شکل کے اندر تب بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی وہ اتنے بڑے بے وکوف تھے کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی محنتوں مشکت کر رہے تھے آسان کام صرف اتنا سا تھا کہ نبی پر ایمان لے آتے انہیں کیا ضرورت تھی عذاب سے بچنے کے لیے اتنے مضبوط پہاڑوں کو کھوت کر ان کے اندر مکان بنانے کی چھوٹا سا کام تھا اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے اور عذاب سے بچ جاتے لیکن ان کی ہماقت اور بے وکوفی تھی کہ ایمان تو نہ لائے لیکن اتنی محنتوں مشکت کر کے پہاڑوں کے اندر انہوں نے مکان تراشے تاکہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو عذاب سے ہم لوگ بچ جائیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب گرف کرتا ہے تو ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں حضرت جبریل امین کی جو ہے وہ ایک دل دہلا دے لیمانی چنگاڑ ہی ان کے لیے کافی ہو گئی فجر کے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز لگائی تو ساری قوم ہلاک ہو کر کے رہ گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور ایسا نہیں کہ عذاب ان پر فوراں آ گیا بلکہ حضرت شعب علیہ السلام جوانی سے ان کو سمجھاتے رہے جوانی سے سمجھاتے رہے یہاں تک کے بڑاپے تک سمجھاتے رہے لیکن چند لوگ ایمان لائے باقی لوگ ایمان کی طرف مائل نہ ہوئے تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرمایا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر ان کی بستی پر سے ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان گھروں کے پاس سے روتے ہوئے اور آجزی کرتے ہوئے گزرو اس لیے کہ ان بستیوں کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان کے مکانات کی طرف دیکھنا بھی مت یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان مکانوں کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرما دیا جن بستیوں کے اوپر عذاب آیا تھا آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ آثار قدیمہ میں سے ہے یہ پرانی نشانیوں میں سے ہیں لوگ اس کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں پیسہ خرج کر کے اور حکومتیں ان کا انتظام کرتی ہیں ٹگٹ کا انتظام کرتی ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جس جگہ عذاب آیا ہو اس جگہ جو ہے وہ نظر بھی نہ کرو بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے کوئے سے پانی بھی مت پینا اس لیے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا بلکہ ان پانیوں سے جو آٹا گوند لیا گیا یا جانوروں کو پلانے کا ارادہ کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت اتانا فرمائی اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم جا رہے ہو اور راستے میں اگر کسی کافروں کا محلہ پڑ گیا تو آئیستہ میں چلا کرو تیزی کے ساتھ میں چلتے ہوئے اس محلے سے گزر جایا کرو اس لیے کہ کافر جہاں پر رہتے ہیں اللہ کی لانتیں وہاں پر برسا کرتی ہیں تو ایسی لانت والی جگہ میں ہمیں آئیستہ چلنا ہی نہیں چاہیے کام پڑ گیا ہے تو جلدی سے نکل جائیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے اور اس سے ان لوگوں کو نصیت حاصل کرنا چاہیے جو کافروں کے میلے میں سامان خریدنے کے لئے چلے جاتے ہیں یا کافروں کے میلے میں دکان لگاتے ہیں جس جگہ کافروں کا میلہ لگتا ہے بطوں کی پوجہ ہوتی ہے کافر جمع ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی لانت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر سامان خریدنے جانا یا دکان لگانے جانا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہوتا ہے ایک بہت بڑا سیعہ گزرا ہے ابن بطوتہ کے نام سے اس نے بہت سارے سفر کیے ہیں جب وہ اپنا سفر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچا اس ہجر والی بستی میں اس نے اپنے سفر نامے میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس وقت تک قوم حجر کے دھانچے اور ہڈیاں بکری پڑی تھی یعنی کئی سو سال کے بعد میں جب وہ وہاں پہ پہنچا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ وہ سب وہاں پہ موجود تھے اور مکان کے نقش و نگار وغیرہ جو انہوں نے بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر کے وہ نقش و نگار جو ہے وہ اب بھی محسوس ہوتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی جگہ جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا مفسرین فرماتے ہیں کہ سات قوموں پر اللہ کا آسمانی عذاب آیا ہے اور اللہ کا قہر نازل ہوا ہے سب سے پہلے ایک قوم نوح جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے اندر غرق کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تین ہزار ایک سو سال پہلے جو ہے وہ آپ کی قوم پانچ قبیلوں کے اوپر مشتمل تھی اور انہیں ہلاک کیا گیا اس کے بعد میں دوسرا عذاب قوم عاد پر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار پانچ سو سال پہلے ان کے نبی حود علیہ السلام تھے اور یہ قوم مشرک تھی نبی نے سمجھایا یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے لیکن کسی طریقے سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو جو ہے وہ الٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر جو ہے وہ ایسی آندھی بھیجی کہ آڑ دن تک لگاتار ان کے اوپر جاری رہی اور ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا دو روایتیں ہیں دونوں روایتوں کے مطابق اس طرح ان پر اس طرح عذاب آیا تیسری قوم قوم سمود یہ حضرت سالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چوبیس سو سال پہلے ان کی بستی جو ہے وادی قورہ مکہ شریف سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی اللہ کے نبی نے ان کو بھی سمجھایا یہ بھی بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن یہ بھی نہ مانے اور پھر ایک چنگاڑ کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا چوتہ عذاب قوم سدوم پر آیا اور یہ بھی چیخ اور زلزلہ اور پتراؤ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اکیس سو سال پہلے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن یہ کسی طرح حق کی طرف آمادہ نہ ہوئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے پانچویں قوم قوم ایکہ اور یہ چھٹی قوم قوم مدین ان دونوں قوموں کی طرف حضرت شعب علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے یہ دونوں بستیاں بھی ایمان نہ لائی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ناب طول کے اندر کمی کرنے اور بد پرستی کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا یہ حضرت عیسی علیہ السلام سے سولہ سو سال پہلے یہ قوم تھی ان دونوں بستیوں کو بھی اللہ نے چیخ کڑک اور گرمی اور آگ کی بارش کے عذاب کے اندر مبتلا فرمایا چھٹی قوم یہ قبطی قوم تھی جو حضرت موسی علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور یہ فیرون کے قوم کے لوگ تھے حضرت موسی علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن یہ لوگ ایمان نہ لائے اور یہ دریا کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا گیا یہ حضرت عیسی علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے دریا کے اندر غرق کر دیا گئے تو یہ سات قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے ان میں سے ایک اصحابِ حجر کا ذکر جو ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر ان آیاتِ کریمہ کے اندر فرمایا فَمَا أَغْنَانُمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی ان کے پہاڑ ان کو نہ بچا سکے ان کی چٹانے ان کو نہ بچا سکی ان کی مضبوط کاریگری ان کے کام نہ آئی انہوں نے جو مال جمع کیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی حفاظت کریں گے وہ بھی کام نہ آیا اور یہ ایک پکی بات ہے کہ اللہ کی عذاب سے نہ تو مال بچا سکتا ہے نہ جاؤ منصب بچا سکتا ہے اور نہ اونچے اونچے پلات بچا سکتے ہیں اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو فیس ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں اور آپ نے بھی بارہا مشاہدہ کیا بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑا کرتا ہے آپ نے نہیں دیکھا کتنی مرتبہ خود آپ کے شہر کے اندر بھی ایسے واقعات بیش آئے کہ گاڑی کے اندر لوگ جا رہے ہیں سیلاب آیا گاڑی فسی دروازے بھی بند ہو گئے دروازے بھی نہ کھل پائے اور وہ اسی گاڑی کے اندر اپنی قبر بنا کر کے دنیا سے عذاب کے اندر مبتلا ہو کر کوچھ کر گئے تو یہ اللہ کا عذاب ہے فَمَا أَغْنَانْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ فِرْ انسان کی کوئی تدبیر وہاں پر کام نہیں آیا کرتی ہے ان آیاتِ کریمہ کے ذریعے بندوں کو یہ درس دیا گیا کہ بندہ ہمیشہ ان آیات کو پڑھ کر کے پچھری قوموں کے واقعات کو پڑھے اور اللہ کے عذاب سے ڈر نہ سیکھے تاکہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خود ان غلطیوں کا ارتکاب کرے جن کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا اور عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے